علم کے بغیر انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور علم خاص طور سے آخرت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے گیا فرمایا کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتا دوں جو عملوں کے اعتبار سے خسارے میں ہیں ایک انسان کامیاب میں ہو جائے محنت کرنے کے باجود نہ کامیاب ہو تو وہ بہت ہی خسارے کا سبب ہے مثال کے دور سے ایک بچہ ہے جو محنت بہت کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے میں بہت محنت کرتا ہے بہت کوشش کرتا ہے پوری پوری راج جاگتا ہے پڑھتا رہتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے اور ایک جو محنت نہیں کیا وہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ خسارے والا کون ہے جو محنت کرنے کے باوجود فیل ہو گیا سمجھ رہے نا تو ایسے دنیا میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں کچھ ایسے ہیں جو بے گیر نیم اور ضابطے کی زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ نے فرمایا یہ چوپائوں کی طرح ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے خواہشات کے پیچھے شہوات اور لذات کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں ان کو نہ اللہ کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے نہ قبر کا خوف ہے یہ لوگ اگر ناکام ہو جائے تو ان پر زیادہ افسوس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کامیاب ہونے کے لئے کوشش ہی نہیں کی بس مند میں آ رہی نا کامیاب ہونے کے لئے انہوں نے راستہ تلاشی نہیں کیا وہ بلکل گم سم ہیں سمم بکن امیون ہیں کوئی بھی بات سمجھتے نہیں ہیں سنتے نہیں ہیں ان کو ہدایت کی بات معلوم بھی نہیں ہے لیکن ایک ایسا آدمی جو آخرت کو مانتا ہو جنت و جہنم پر ایمان لاتا ہو نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو اس کے باوجود جہنم میں چلا جائے تو ان شخص سے تو زیادہ قابل افسوس اس کی زندگی ہے نا اس کی زندگی سے زیادہ قابل افسوس اس کی زندگی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جہنم میں جا رہا ہے اس نے کچھ نہیں کیا دنیا میں تو فائدہ اٹھا لیا جو بھی چاہا جیسا چاہا عمل کر لیا لیکن یہ تو پابندیوں میں بھی ہے نماز ہے روزہ ہے دوسرے کام ہے سب کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود جہنم کے اندر جائے گا کیوں اللہ نے فرمایا خسارے میں وہ لوگ ہیں سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی آخرت کے لیے لیکن ان کی ساری محنت رائے گا چلی گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے ہیں ہم تو بہت بڑا تیر مار رہے ہیں دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جو محبت رسول کے نام پر بیدتیں کر رہے ہیں اللہ کی محبت کے نام پر کفر کر رہے ہیں شرک والے کام کر رہے ہیں تو یہ علم اسی چیز سے بچاتا ہے انسان کو کہ جو آدمی علم حاصل کر کے دین سمجھ کر کے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کے عمال کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے اللہ کی اطاعت کرو اپنے رب کی اور اپنے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو ضائع نہ کرو تو علم دین انسان کے عامل کی حفاظت کرتا ہے اس کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے ہم کو نہیں معلوم ہوگا کہ سنت کیا ہے تو ہم کچھ بھی عمل کرتے رہیں گے ہم کو نہیں معلوم لگا کہ توحید کیا ہے تو کچھ بھی ہم عقیدہ رکھتے رہیں گے تو کہنے کا مقصد ہے یہ علم خاص طور سے آخرت کی کامیابی کے بہت ہی ضروری ہے